کیا زبردستی کسی بھی زیرو کو میڈیا کے اندر یہ ہیرو اور یہاں ہیرو کو زیرو بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی الگ سا سوال ہے میں تھوڑا سا آپ بیٹی بتا رہا ہوں جی سہرہ پانوس احباب نہیں اسلام علیکم بلکل بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو یہ کوئی بھی تو نہیں چل گئے اور ہم آپ زبردستی تو کسی سے محبت بھی نہیں کروائی جا سکتی تو یہ ٹرینڈ ابھی ختم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری بھی آنکھ کا تارہ ہو اگر کوئی کسی کا راج دولارہ ہے تو وہ مجھے بھی راج دولارہ لگے تو یہ فیصلہ عوام پر چھوڑنا چاہیے اور جیسا کہ بارہ ہمارے چیف صاحب نے کہا کہ جو سینٹر آف کریوٹی ہے وہ عوام ہے تو پھر یہ فیصلہ خدارہ عوام کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام کس کو مسترد کرتی ہے اور کس کو قبول کرتی ہے یہ قبولیت اور مقبولیت عوام کے بیچ میں ہونی چاہیے کہیں اور نہیں ہونی چاہیے سہرہ بانو صاحبہ اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں شہر ہو یا گاؤ ہو کسوہ ہو ہر طرف ایک ہی دعائی ہے مہنگائی ہی مہنگائی ہے بجلی کے بل لوگ جلا رہے ہیں بجلی کے بل نہ دینے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے آپ چار سات سے پانچ سات سے سمبلی میں نہیں آپ نے پی ٹی ای کا بھی رہا پی ٹی ایم کا بھی رہا تو نگران حکومت بچارے کا کیا قصور ہے جبکہ یہ عساق ڈار صاحب نے تاخیر سے آئی ایم اپ کے ساتھ ڈیل کی اور اس کے مطابق ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں نگران حکومت اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے بجلی ہو قیمت ہو ڈالر کا اضافہ ہو نہیں بچی صاحب نگران حکومت ابھی تک تو بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے ان کو آئے ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے شاید نسل میں اٹھارہ یا انیس دن ہوئے یہ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چودہ جماعتیں مل کر جو ملغوبہ اور ایک خانڈی بنا کر گئی تھی انہوں نے تو صرف ڈھکان اٹھا کے سرب کیا ہے پھکا کے تو ہو گئے تھے سارا کچھ تو ان کے اوپر یہ ملبہ نہیں گرنا چاہیے اور مجھے سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سیچویشن ہے کہ غصہ بھی آرہا ہے ہسی بھی آرہی اور دل کر رہا ہے کہ میں سامنے دو جھاپڑ بھی لگا دوں کہ اب کس موز ہے کہ جماعتوں میں دارا ٹیبل کے نیچے چھپ جاؤں کیونکہ تھپڑ بہت زور سے لگتے ہیں ہواتین کے آپ ان جماعتوں کو دیکھیں کل جی ایو آئی گا کے پی کے میں اتجاج تھا تو وہ سولہ مہینے سے کیا کر رہے تھے سولہ مہینے سے انہوں نے کیوں نہیں کہتے ہیں یا آپ کی بجلی کے مد میں جو یہ چیزیں ہیں یا ہم ان چیزوں کو صحیح کریں یا کچھ کریں ہم مطلب آپ سولہ مہینے میں آج آگے آپ اتجاج کی کال دے رہے ہیں یا سندک پیپلز پارٹی نے اتجاج کی کال دیوئی ہے آج وہ ایک عرفان صدیقی صاحب ہے اچھے خاصے سینئر بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ تک حکومت تھی اور صرف نون کا وزیراعظم تھا نون کا وزیراعظم تھا کہ احسن اقبال اور یہ رانہ صاحب اور باقی رانے سے خاجے اوہ کون سی تو یہ سولہ مہینے کیوں آئے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ خزانے کی یہ حالت ہے اور معایدے یہ ہوئے ہیں آج یہ بیٹھ کے معایدے ہمیں بتا رہے ہیں پہلے تو ان کی پریس کانفرنس نہیں ختم ہوتی تھی اسیمبلی میں کون سوال پوچھو تو دس منٹ یہ پچھلی گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے میں دس منٹ اپنی کوبیاں جنوانے میں اور دو منٹ کا سوال دیتے تھے وہ بھی آنکھیں ساکٹ سے باہر اور مو سے جھاگ نکلتے ہوئے یہ جواب دیتے تھے اب یہ کس مو سے کس کے اوپر الزام دے رہے ہیں اور مجھے بھی یہ سارا کچھ تو آئیم سوری یہ پلانٹڈ لگ رہا ہے کہ آپ جو جب آپ نے اختیارات اپنے ہاتھ سے دے دیئے صدر سے لے کے الیکشن اس کا لے کے آپ نے الیکشن کمیشنر کو دے دیا نوے دن کی دہائی دے رہے ہیں پہلے تو میرا سوال ہے ان سے کہ نوے دن کیوں ہوئے ساٹھ دن کیوں نہیں دو دن آپ نے پہلے اسیمبلی ڈیزولف کر کے نوے کا کر کے اب یہ عوام کو کون سا چورن پیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام دل نہیں دیں گے تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اور ابھی سنائے کہ انہوں نے کہا بلکہ ایک ساتھ کر دیں کہ وہ کس نے بھی تو ہم نے کہنی ہے کہ یہ حکومت میں اپنے ذمہیں لی ہوئی ہیں کہ ان کی یاشی ہے ان کی پینشن یہ گاڑیاں عربوں کا فری پیٹرول ہم ختم کر کے عوام کو یہ سہولت دے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اسی بھی پنجابیوں جب تک کٹے بھی رسی کاٹنی کریں گے اور مجھ دھدود تے کٹا پی جندہ سانو کی ملے گا ایسا سیرو بانو صاحبہ ایک طرف پیپرز پارٹی کہتی ہے میں ڈٹھ گئی ہوں کہ نوے دن میں الیکشن کرائیں جب پنجاب اور کیپی کے میں الیکشن ہونے تھے آپ ڈیل میں یہ شامل تھی آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے پیپرز پارٹی نورا کشتی کھیل رہی ہے یا ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا پنجابیچ کہنے نے کوئی ہاتھ نہیں مجھے بتائیں اپنے بلبوتے کے اوپر الیکشن لڑے نہ اپنے بلبوتے پر عوام کے سامنے جائے نہ سولہ مہینے ساری جماعتیں کرتب دکھاتی رہیں کہ شاید اس کی نظروں کو میں بھاجاؤں کہ شاید ان کا دل ہمارے اوپر آ جائے عوام کو کون سا کام کی ہے آپ والی بات کیا آئین اور قانون پنجاب اور کیپی کے میں نہیں تھا یا وہ کرناٹکہ کے صوبے تھے اپنے پاکستان کے نہیں تھے سب سے پہلا سوال بھٹی صاحب نوے دن کیوں ساٹھ دن کیوں نہیں انہوں نے دو دن پہلے اسیمبلی ڈیزولف کیوں کی رول کے مطابق آپ کرتے اور ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرواتے ایسے تھوڑی کے سر ساموں میں بھی آپ نے ہونے اور اس کے بعد عوام کا بیانیاں عوام کے سامنے بنانے کے لیے عوام بیچاری سرکیز کھاتے میں ہیں یہ اپنا بیانیاں بنانے کے لیے اور انتخابات کے لیے چورن بیچنے کے لیے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ساڑھا صرف وزیر آزم تھی نون کی حکومت نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتحادی تھے کنڈی صاحب نے کہا اگر ہمارے وزیر آزم ہوتے تو ہم یہ فیصلہ نہ کرتے اور آن ریکڈ بلاول صاحب کی تقریریں کہ جنہوں نے بولے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ نون سے زیادہ ہمارے وزیر آزم ہیں سمجھ نہیں آرہی سب جماعتیں ساتھ تھی ادھر سے منگل صاحب ہے سارا بانو صاحب ایک طرف تو آپ نے خود نشاندہ ہی کر دی شہباز شریف صاحب بلاول کی تعریفوں کے پل بانتے تھے اور بلاول صاحب شہباز شریف کی تعریفوں کے پل بانتے تھے اب ایک وزیر آزم جو سولہ ماہ تک اقتدار میں رہا اس کی جماعت کہتی ہے ہمارا وزیر آزم نہیں تھا بھائی عرب و خرب و روپے کے مقدمات آپ نے ختم کرا لیے نیب امنٹمنٹ میں آپ نے ترمیم کرا لی اپنے سیاسی محالف پر آپ نے ایک سو اسی مقدمت کر لیے تو کیا یہ آپ ان کی نورہ کشتی سمجھ رہی ہے کہ یہ واقعی ہی نوے دن یہاں جو ساٹھ دن نیت سیکھتی تو کیوں نہیں لیکشن کرائے انہیں خوف ہے شکست کا تو خوف ہے اب آپ دیکھی لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی اس کے ساتھ کہ ابھی ہم اس بحث میں کہیں کہ اگر اس مقدمے سے جان چھوٹی تو ساتھ ہی دوسرا آج سائفر والے چلے گے پہلے تو منو سائفر دینے سمجھ آن دی کیوں سی یا نہیں سی پہلے کہتے ہیں وہ تھائی نہیں ایسا کچھ تھائی نہیں پھر وہ گم جاتا ہے وہ پھر مل جاتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے پہلے عوام کو سمجھائے تو صحیح نا کہ وہ تھا یا نہیں تھا سبھی کے مختلف بیانات دیکھ لیں اور صحیح یہ نورہ کچھتی ہے ظاہرہ ان کا کوئی فطری اتحاد تو تھا نہیں نا یہ تو زبردستی کی جب نکاح پڑھائے جاتے ہیں تو انجام جو ہوتا ہے وہ علیدگی ہی ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا پیٹ پھارنے والے لڑکانہ کی سڑکوں پر کسیٹنے والے کیسے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ اور اب مولانا صاحب کی جماعت الگ اور میں ایمکی ایم کے تو خیر ویسے ہی مسکلے رہتے ہیں اچھا آبا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں یہ مثال ریفرن نظیر مجود ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیشن کے خلاف انتقامی کاروائی ہوتی ہیں تو جج سے باہر کلب کر دیتے ہیں اور یہ حکم سادر فرما دیتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر نہ گرفتار کیا جائے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں جبکہ دو تین دفعہ امران خان صاحب کے بارے میں وہ کیس کہتے رہے ہماریوں دلاور پر انہیں خدشہ ہے ان کے مقلعہ فرماتے رہے لیکن بار بار کیس انہی کو بھیجا جاتا رہا کیا فیوچر میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے طریقہ انصاف کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے دیکھئے میں دیکھئے انصاف دینا تو عدلیہ کا کام ہے اوپر اللہ ہے نیچے جج ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کا کیس ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا یا انہوں نے کیس واپس بھیج دیا دیکھئے لیگل پوائنٹ تھا اگر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کی اپیل کریں لیکن بد نیتی تو آپ اس طرح امپیوٹ نہ کریں مطلب کہ آفٹر لاغ کوٹ ہے وہ کیس دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے آپ ہر کیس بعض دفعہ کیس آپ جیتے ہیں بعض دفعہ ہارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جج آپ کے خلاف ہو گیا ان کا ایک ویو ہوتا ہے آپ وکیل ہوتے ہیں آپ اپنا مدہ بیان کرتے ہیں جج کی اوپر ہے وہ آئین و قانون جو بھی شہادت دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا آپ نے اپلیکیشن دی انہوں نے اس کو رکھا انہوں نے رد کر دیا اس کو